ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَكُولُ بُنُ عَادَم آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال اپنی بات نہیں کر رہا آمنہ کلال علیہ السلام کی باتیں سنا رہا ہوں آج ہمیں قرآن سن کے اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا اللہ کے نبی کی باتیں سن کے ہمارے دل پر خوفتاری نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں زنگ لگے ہوئے ہیں ہمارے دل بیمار ہیں روگ لگے ہوئے ہیں دنیا کی عارضی بیماری جسمانی بیماری دل کو لگ جائے سارے گھر والے باپ بھی پریشان ماں بھی پریشان بچے بھی پریشان بوڑے بھی پریشان رشتہ دار بھی پریشان لیکن روحانی اعتبار سے ہمارے دل بیمار ہیں کسی کو پریشانی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَيَكُولُ بْنُ آدھم مَالِ مَالِ ابنِ آدھم آدھم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال ہاں جی یہ میری فریکٹری ہے یہ میرا کارخانہ ہے یہ گاڑی کس کی ہے میری گاڑی ہے بڑے فخر سے بتائے گا اچھا یہ کوٹھی کس کی ہے یہ بنگلہ کس کا ہے یہ میرا بنگلہ ہے اور اس وقت الحمدللہ اتنی گاڑیاں ہیں اتنی کوٹھیاں ہیں اتنے کارخانے ہیں سب کچھ پاس ہے کبھی نماز بھی پڑی ہے کہ بس یار کاروبار میں مصروف ہے ٹائم نہیں ملتا وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا کیسے ہم مسلمان ہیں اور اس مال کی خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَكُولُ بْنُ آدھم مَالِ مَالِ اِبْنِ آدھم ایک ہی آواز لگاتا ہے میرا مال میرا مال کالا وَحَلَّقَ یَبْنِ آدھم مِمْ مَالِك اے ابنِ آدھم تو مالک کسیز کا ہے کون سا مال تیرا ہے کس مال کی بات کرتا ہے تیرا مال تو اتنی ہے اِلَّا مَا عَقَلْتَ فَأَفْنَئِت تیرا مال اتنی ہے جتنا تو دو ٹیم کا کھانا کھا لیتا ہے اور اس کو حضم کر لیتا ہے بس تیرا مال تو یہی ہے اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْ لَئِت یا تو یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے یہ ایک سوٹ پہن لیتا ہے اپنے مال میں سے اس مال کی فکر میں جو کہتا میرا مال میرا مال اس مال میں سے جو تُو نے کھانا کھا لیا اور جو تُو نے کپڑے پہن لیے بس تیرا مال تو یہی ہے جو کپڑے پہنے جو کپڑے پہنے